پیارے بیرو جائے پیم چائے پارت نمہ بدہ میں اس گروپ بچ مول پارتی تم سنگ گروپ دے بچ ایک نمہ سوال تے چرچہ کر گیا ہے کہ ہولی دا کی عرط ہے تے ہولے محلے دا کی عرط ہے بہت ساریاں چیزیاں بہت سارے پرشن بہت سارے سوال جیڑے سانو لگ بگ عمرہ تک سمجھنی ہوندے جدو سین ودیہ حاصل کر دیاں ودیہ نو بچار دیاں سن دے ہاں پڑ دے ہاں سمجھ دے ہاں او دے تے چرچہ کر دے ہاں سینے لوگ کا نو تے آنچ رکھ دے ہاں اپنے پرکھیاں دی گل میں کوشش کر دیاں کہ وہ ساڑی سمجھ پوے تد جا کے کسی سوال دا کوئی عرط بندہ ہے تد جا کے کسی سوال دی سمجھ بندی ہے اور یہ بھی کوئی جروری نہیں ہندہ کہ جنہ تو سین جان سکے ہو وہ پورا ہوئے جو جان دے ہو وہ ادورہ رہے گا انو انو پورا کرنے واسطے کوئی دوسرا ساتھی کوئی دوسرا آدمی آ کے کھروبے گا اور کھالی تھاں پرے گا یہ ساری جی جان تے آنچ رکھ کے میں آج کافی دن آباد ہولی تے ہولے مال لے تے تھوڑیاں گلہ تھوڑی نسالیاں کرنا چاہوں گا جنہ چاہت اسی خالسہ لہر نو سنگھ لہر نو یہ دو جی جان دا تیار رکھو سکھ لہر خالسہ لہر سنگھ لہر انہ دے بچکارک انتہ ہے اگر تھوڑی یہ سونج پہ جائے تت تسی ہولی تے ہولے دا ہولے مال لے دا ارت سم سک دیا ایک دن ساڑے سامنے اتلبار دا سوال رہا لنبے سامنے تک لوگ تلوار کہندے رہے جو ایک خالسہ دی رچنا ہوئی تو ہوئی تلوار کرپان وچ بزل گئی اسے ایک نو چاہی دا کوئی نو بریکیاں تک جاوے کہ تلوار کرپان چ بزل گئی روٹی لنگر وچ بزل گئی دودھ امرت وچ بزل گیا پانی جیل وچ بزل گیا داڑ داڑا وچ بزل گیا داڑ جڑیا وچ بزل گیا اور جڑا کڑا پرشاڑ دے گ دے گا روٹی پرشاڑ دا ایک کسے چیز دی پہلی پشاڑ توڑ کے ایک نوے روپ چ ایک کرمتی دے روپ چ ساڑے سامنے ہونیا ساڑے لوکاں نے کدے ہزارہ سال روٹی ہی نہیں کھا گے وکھی پانی چنگی تران پی کے لیے وکھیا دو دید پینا تا بہت دور دیاں گل آئیں داڑ کھانا روٹی کھانی یہ بڑے دور رہے ساتھوں ہزارہ سال برحمل نے سانوئے ناچی جدو بہت دور رکھے تے جدو سکھ لہر آئی سانت گرو لہر چار پانچ سو سال لگا تار چلی تے او دے بچوں خالسہ سنکلپ نکڑیا باہر سنگ دا سنکلپ خالسے دا سنکلپ نکڑیا اور ایس سنکلپ دے بچوں تلوار کر پانچ بدلی روٹی لنگر بچ بدلی دو دامرت ہو گیا پانی جل ہو گیا اور کڑا پرشاد دیگ دیگا روٹی پرشاد دا ہو گیا رام کرشن رامو شیف گنیش چوڑ کورا دلن گیٹن کی چر پھیلا کوگرا یہ سنگ تے کور ہو گئے کاتو مرو پپی تابی یہ سب نام بدل گئے کور چھ بدل گئے چھرنی چھ بدل گئے رام چندر دسر تا دا بچتر برامنا دا رام رام رویہ چھ بدل گیا رام رسائن چھ بدل گیا پاگ دستار چھ بدل گئی جانی جیڑی پاگ برنن دا سانو دا کاری نہیں سی وہ دس وڑے میں چھ بدل گئی کہ تسی جننے مرجی بڑے میں بلو تو انو کوئی نہیں روک سکتا تے کچھ جیڑی سانو کدے جڑی نہیں اوک شہرے چھ بدل گئی جتی جیڑی سانو کسی نے پون ہی نہیں دیتی اسی بنائی جرور پر جتیاں کھاندے ہی رہے وہ جوڑے تے موجیچ بدل گئے اسی شودر نیچ لوگ ہارے ہوئے لوگ ہارے ہوئے بندے ہر مدان پتے چھ بدل گئے پتے ہی پتے ہوگے جڑ در جانا پتے ہاتھ ملونا پتے سامنے اونا پتے بیٹھنا پتے جو چیز بھی کرنی جندگی چھے وہ فتے نالی شروع ہوئی ہر مدان فتے دار تھے اے ہمدہ ہے کہ جندگی دے ہار کھیتر چھے گیاں دے کھیتر چھے سامج دے کھیتر چھے بودھی دے کھیتر چھے روٹی پانی دے کھیتر چھے جندگی جنون دے کھیتر چھے مرن دے کھیتر چھے پروار سماج پانی دے کھیتر چھے جنون دے جیون دا کوئی بھی ایسا کھیتر نی جتھے ہاریا ہویا نیچ چودر منوکھا جڑا انو خال سے دا جدو سنکالب ملیا تو دے چھے ہر مدان فتے دا سنکالب ملیا کہ جیڑے بندے نو ہزارہ سال آت بن کے جونا پیا جوٹ کا کے جونا پیا جتھے کھا کے جونا پیا چوپڑیاں تک نصیب نہیں ہویا کچھ تک نصیب نہیں ہوئی پندے تے کپڑا پونا نصیب نہیں ہویا گڑیاں تے گجرنا نصیب نہیں ہویا پرشامہ پونا نصیب نہیں ہویا کھڑنا نصیب نہیں ہویا سونا نصیب نہیں ہویا اور بولنا نصیب نہیں ہویا دیکھنا نصیب نہیں ہویا تو پیشاں میں ہونا ہے تا مہی کسی دی گلامی چھونا ہے او بندہ جڑا جیبن دے ہر کھے ترچ گلام ہو گیا انو خالصہ سنکلپ دے وچوں ہر مدان پتے دا سنکلپ مل گیا تیڑا خطری سیکلہ برامن تو دو نمبر دا بندہ او دا بدل خالصہ ہے خطری برامن دا گلام ہے تے خالصہ کسی دا گلام نہیں ہے نہ وہ مانسک طورتے گلام ہے نہ سریر کے طورتے گلام ہے خطری مانسک طورتے بھی برامن دا گلام ہے سریر کے طورتے بھی برامن دی سیوہ واسدیا ہو خالصہ نہ مانسک طورتے گلام ہے نہ سریر کے طورتے کسی دا گلام ہے جو صحیح خالصہ ہے تاں میں آج دے خالصے دی نہیں گال کر رہا میں خالصہ سنکلپ دی گل کر لیا جنہیں ہرمدان فتح پونی ہیں جڑا ہاریا ہویا نہیں گیا اور جڑا بندہ جی انہیں بورے ایک لکھ آدمی بھی کھڑا دشمندہ تو وہ دنہ لڑپے گا ہو وہ ڈرے گا نہیں ہو تو پجے گا نہیں ہو تو پجے بھی مرے گا ہو وہ جانتا ہے کہ پجے کے بھی موتا ہے اے دنہوں بہتر ہے کہ دشمندہ لڑکے مرے جائے اس حوالہ کرنا لڑن دا مطلب ہے اس حوالہ کے پہنچ کھڑیا اور ڈرے گا نہیں پجے گا نہیں اور جڑے گا اور کوشش بھی کرے گا کہ نکل کے دوڑ کے نکل جائے لڑتا ہویا بکھیاں پاندہ ہویا اگر سوت لگے تا دوڑ کے نکل جائے دشمندہ کلوں اے ادھے دماغ چرہے گا یعنی خالصیدہ سنکالپے کبکرہ سنکالپ ہے ہون میتروں میں تو انہوں اے جڑیاں گلت اس گیاں ہیں یہ دیچ بہت ساری جائے اسی ہیں بھی اے جڑیاں عجیب و غریب ہے جی میں موت کرن جانا ہے تکہ آسا موت کرنا نہیں کہنا سی میں موت کرن چلیا وہ چیتہ مارن چلیا کہنا سی چیتہ مارن ہے دشمندہ لگتا کہ اے چکار نکڑیا ہے بھی اتیار بند ہوئے گا اور اوپشاپ کر کے مڈے ہوندہ سی ہسی باہر جانا ہے ٹٹی جانا ہے تکہ آسا دے سنکالپ چھ مدان مارنہ سی بھی میں مدان مارن کے آیا مدان مارن دا مطلب دا جتنا مدان جانیوں نے چھوٹی تو چھوٹی گالنوں بھی کھال سے نے جتان دے روپ چھ پتے دے روپ چھ پرورتت کیتا پاگنوں دستار چھ بدل لیا کچھنوں کشہر چھ بدل لیا جتی نوں موجھے جوڑے چھ بدل لیا اے جڑی روٹی یا نوں لنگر چھ بدل لیا پرچادے چھ بدل ریا تلوار نوں کرپان چھ بدل لیا جنگل پانی جانا بھی اوہ دے ارث بدلتے سارے ہون بیرو تھوڑے سمچے گا لاجانی چاہی دیا ہے کہ خالصہ سنکالپ سنگدہ سنکالپ ایک بہت الوکار سنکالپ سی میں بہتا لمبا چھوڑا اے دیتے چرچہ نہیں کرنا چاہونا میں بیسک بنیادی گل تھوڑے سامنے رکھی ہے تو جی تھوڑے انہی گل سمجھ لگی ہے تا میں نوں لگ دا کہ ہولی تے ہولے ملے چھ انتر بھی تھوڑے سامجھ لگ جائے گا اور میں نوں خالی تھا نہیں چھڑنا چاہوڑا کہ بہت سارے لوکار نوں شاید نا سامجھ لگے انہی جلدی پرسانگ تو پینا پرسانگ کی ہے اس گلدہ کہ ہولی نوں خال سے نے ہولے چھ بدلتا میرا کہل انہی گلتا ساری سامجھ چھ سانی نا ہلو پہ جائے گی پر سوال یہ ہے کہ ہولی نوں ہولے چھ پینا بدلیا ہولی ہرناکش دی پہن ہے ہرناکش پارددہ بہت طاقتور بادشاہ ہے اور اس بادشاہ دے اس سلطان دے اس شہنسا دے راج کوئی اپنے کرنو جندہ نہیں لوں دا کسے کوئی پہنی کس دی ہمتنی کے ہو گھڑ پڑ کر جائے انہوں دے مونڈے نوں پرلادنوں بشنوں نے پٹیا کیونکہ حرامی یہی کچھ کر دے رہے ان تک ایک کرچو پروار چو پٹ دے آدمی نوں چاہیو عورتنوں پٹن چاہیو دے بچے نوں پٹن چاہیو دے باپ نوں پٹن کسے نے بھی پٹنوں کرچو بروادی شروع کر دے کسے دی آج بھی یہی چیز ہے ساڑی سامجھ نہیں لگ دی گال آج بھی اے نشیہ تے بچیاں نوں لونہ کڑیاں نوں وگاڑنا مونڈیاں نوں واب دے خلاب ماں دے خلاب کھڑے کرنا تیوی نوں مرد دے خلاب کھڑے کرنا مرد نوں اپنے دجے پروار دے خلاب کھڑے کرنا تایاں چاہ چینہ نا لڑاؤنا یہ اپنے آپ نہیں ہندہ ایک اتتا جانتا ہے مونو سی مردی پڑھو جو لکھیا ہے سارا کوشی مونو سی مردی نے سارے گلہ لکھی ہیں کہ تسی کس طریقے نال پروار نوں جاڑنا ہے کس طریقے نال سماج نوں جاڑنا ہے یہ ترم ہے برامن دا برامن اپنا ترم پورا کرتا ہے ہزی کھتے ہیں کہ سانو سمجھ نہیں لگتی ہزی چاہے ڈگریان کے ڈی ای ڈی مرجی لے لیے ساری سمجھ نہیں ہوتا ہے کہ سارے منڈے نشاہ تھے کیوں لگ دیا ساری کھڑیاں نشاہ کیوں کر لگ گیا ساری کھڑیاں شراب پی کے ہڑ دنگ کیوں مچھا ہوں گیا ساری کھڑیاں کھڑیاں سیکھٹاں پی دکھائیں ڈبیاں دیا ڈبیاں کتم کر دنگ کیا تسی اینا دے ہوسٹلان دے ہوتے شاپے مارو تو انہوں ہزارہ بہتلاں شراب دیاں مل جان گیا یہ جندگی دا کوتفا کیوں آیا ساریچ تی میتے مرد دا ابسل چی رشتہ کیوں کر لیا ماں باپ دا پتہ دا ربتی ہیں دا رشتہ کیوں کر لیا تائے چاچیاں دا پہنڈ پرامان دا رشتہ کیوں کر لیا کیوں ٹھٹیا ہے اس سارا یہ توڑیا گیا ہے یہ جوجنا بات ٹنگ نہ کیتا جانتا ہے اور اوہی جوجنا اس بڑے بھی لگو ہے کہ بیجے دی کمجور کڑی یا انہوں پھڑ لاؤں اور راجے دی کمجور کڑی کوئی نہ کوئی تو ہوئی گی پراہ کمجور کڑی ہوئے گا رابن دا پراہ ہو دی کمجور کڑی ہے بالی دا پراہ ہو دی کمجور کڑی ہے رابن دی پینو دی کمجور کڑی ہے اس ہریاں کمجور کڑی ہیں پرلاد بھی کمجور کڑی ہے بچے دیتی اثر پایا اور انہوں باب دے کھلاب کھڑا کر لیا جدو باب دے کھلاب ہو گیا بابنو انہوں برت کے باب مارتا استعمال کریا اور بابنو مارتا وہ نرسنگ دا روپا جڑا وہ پتھ دے مگر جانی بابنو مارنواس دے پتھنو استعمال کریا اور جدو استعمال کرن دا پورا چھڑی انتر کیتا جا رہا سی تا اے دی سامجھے سب تو پہلا ہولکا نو لگی ہولکا پرلادی پویا ہے ہولکا جڑی آؤ پرلادی پویا ہے انہوں نے اپنے پراندسیا چھڑی انتر ہو رہا تیرناڑ تو کھا کھتا جا رہا اور تُو سامجھے سکر لوں انہیں سمجھن دی کوش کتی ہوگی بکیتا تو پہ وہ نلیک آدمی نہیں سی وہ کس تو ہار نل آدمی نہیں سی اُدھے نہ صرف شالکا پر کھتا جا سکتا سی تیر جوئی ہولکا نے اپنے پراندسیاں دسنیاں شروع کیتیاں تیر جوئیوں نے پرلاد نو ٹوکنا شروع کیتا روکنا شروع کیتا تیر آریا لوگ کھا جڑے بشنوان جڑا جائے دے ہور لوگ کھا جڑے انہوں نے کوئی نہ کوئی ٹکا 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 ماؤں جے کڑ کے ہولکا نو آگلا دی یہ آجوی سڑکا تے آگلا دیا آجوی کراندے ویچ بیٹھے نو پورے پروانا نو ہے ساڑ دے دیا پٹرول پا کے گیس جلا کے یہ آجوی کر دے ایسا کچھ تسی پارت دی نقشے پورے پارت دے ویچ کو مو پورے پارت دے تیازنو بیکھو تھو انوے ہزاراں کٹنا مان مل گیا اور روز مل گیا انہوں نے ہولکا جڑی سمجھ دار کھوڑی ہے انہوں پتا کے ساڑا راج کتم ہو ریا انہوں پتا کے اوڈا جڑا پتی جائے انہوں اوڈے پہ اوڈے خلاف کیتا جا ریا اور وہ ساری جی تو سجیت ہے سجیت ہون تو بعد وہ اپنے پرانوں دست دیا ہے اپنے پتی جی انہوں روک دیا ہے اور انہوں دشمنہ انہوں ہو کوردی ہے انہوں دشمنہ انہوں کی کوردی ہے تا ایتا مطلبہ کہ رستے دے بچ روڑا بنی ہویا ہو جا دو رستے جو روڑا بنی ہویا ہے تا روڑا کرنا ہوتا ایک طریقہ سا ہوئے گا کوئی نہ کوئی تا انہوں نے آنے بہانے جو میں مہارا جا رنجیس سنگھ دے پروار جدوں درواجے دے بچ دی لنگ ریا سی تا اتو دوار گیر گیر دیتی گئی جانیوں تو دوار گیری گی جو نہ دیتے تے تسی یہ جڑی پرلا دی کٹنا نال جوڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ڈاکٹرم بیڑ کر نوں کمجور کرن واسطے ہونا نے بہت بڑا شڑی انتر جا جوتی رو بھولے نوں مارن واسطے ایک مانگ دے کمہار جڑے سب تو چھوٹی جاتی دے لوکا ہے ساڑے انہوں تیار کر کے پہ جا رات دی رات تو ہن میں جڑی کل کے نیچوں نہ ہوئے آئے کہ جڑی عورت انہی سجید ہو چکی آئے اور انہوں پتہ لگ چکا کہ دشمن کی کر رہا ہے جد انہوں انہوں روکن بے پورے یدن کر رہی ہے تا دے کوئی نہ کوئی چھڑے انتر کر کے بہانہ منا کے پرلاد دی آڑ چھ اسے کر کے کہنے دیا کہ پرلاد جڑا اگتو بچ گیا اسے کر کے کیا جندہ ہے کہ پرلاد اگتو بچ گیا پر ہلکا جلگی یعنی کہانی اُلٹے پاسے دی کری جائے سچائی یہ ہے کہ انہوں نے اس عورتنوں جڑی اس بلے دی بہت سمیدر عورت جیسا دی اس عورتنوں انہوں نے جڑا کے مارتا اور آج جی تک کہے جلون دے گھڑے سڑے لوگ ہے لہر جڑی آو برہمن دے جڑا برہمن دے برہمن صداعت ہے جڑا چلکپٹ دا صداعت وہ دے خلاب کھڑی ہوئی ہے یہ جڑا برہن جاتی صداعت آوہ دے خلاب کھڑی ہوئی ہے اور برہمن دے شدیان تران دے خلاب کھڑی ہوئی ہے تو ایک کیونہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جڑا لہر دا مکھی بن رہا بڑیا ہے اور لہرنو اگے چلا رہا ہے اور انہوں پتہ نہ ہو بھی کہ یہ کٹنا کیا ہے اور جس منوکھ دے کر کے تلوار کرپان جو بدل گئی دیگ دیگے جو بدل گئی روٹی پرشادے جو بدل گئی رام چندر رامر مئیہ رامر سینڈ جو بدل گیا پاگ دستار جو بدل گئی کچھ کچھہرہ ہو گئی جتی جوڑا ہو گیا اور خطری خالصہ ہو گیا بشاپ کرن جانا چیتہ مارنا ہو گیا چٹی جانا مدان مارنا ہو گیا ہر مدان پھتے ہو گی اس مندر میں نہیں پتایا کہ ہولی دی کہانی کی ہے کہ یہ سامب ہے ابھی رو میں دوارہ بولن لگ گیا ہے بچ فون آ گیا جی تو میں اس گال نو دوارہ کہنا چاہوں گا کہ جی سانو انہی گلدی سامجھنی پیئی ہے جی کہ جیس گروہ نو سارے سنکلپ دے تو دیکھیا جا سکتا ہے کہ وہ دا سنکلپ کی ہے کھال سیدہ سنکلپ کی ہے جی دے چھتلوار کرپان ہو گئی روٹی لنگر ہو گئی داڑ داڑا ہو گیا دو دا سمندر ہو گیا پانی جال ہو گیا پشاب کرنا چیتہ مارنا ہو گیا ٹٹی جانا مدان مارنا ہو گیا اور روڑے کوڑے سنگ دے کور ہو گئے پاک دستار ہو گی کچھ کچھہرہ ہو گیا جتی جوڑا موجہ ہو گیا ہاریا ہوا منوکھار مدان پتے ہو گیا اور کھتری کھال سے دے روپ جا کھڑا ہو گیا کے یعنی کھتری دے کھتری دے مقابلے جا کھال سے کھڑا ہو گیا کے کہ انہوں نے اے نہیں پتا سی کہ ہولی دا مسئلہ کیا ہے کہ اسے اے 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 جیڑ چھوٹی گل کہہ سکتے ہیں کہ گروہ نو اس گل دا پتا نہیں چی گروہ نو پورے دا پورا پتا سی کہ اصل ہولی دی کہانے کیا ہے تو دے بدل چونہ نے اس میلے اسے دن دے ہوتے ہونہ نے انہوں میلے چھ بدلیا اور دانا ہولا ملن رکھیا اور اس ہولے ملے دے روچ کیتا کی کہ جتھے لوگ ہولکا نو گاڑاں کر دے ہندو لوگ صدہ چپدہ چھے ہندو برہمن لوگ کھتری لوگ بڑیے لوگ جتھے ہولکا نو گاڑاں کر دے تے جتھے ساڑا اود لانا جڑا ہے گا وہ کروڑا من لکڑ باڑ کے ہولکا دے نا تے گاڑا کر دا اپڑے آپ نو گاڑا کر دا او تھے گروہ جی نے کی کیتا کہ سینگ نو کوڑی تے بھالیا سینگ ڈے سینگ کوڑی تے بھالیا کے ہزاراں انہوں دے گے بھی شکنے ہونہ نے کوڑ دوڑ بھی کرنی ہے تلوار بھی چلانی ہے کروان بھی چلانی ہے نیجے ورچے چلانی ہے دستار سجاؤنی ہے پوری تسلی ناڑونا نے انہوں ایک پورا جو دا تے جرنائل بنواندہ سنکلپ کیتا جانی جیڑے لوگ اپنے ہی مانوں اپنے ہی پہنڈ پرامانوں ہولکا دے نا تے گاڑا کر دیا ہے انہوں نے لوگانوں ہی انہوں نے گروہ جی نے جو دے تے جرنائل دے روچے کھڑا کر نواز دے ہولی دا ہولا مہ اللہ بنواندہ یہ بہت بڑا پرشن سی اس کر کے میں پہ دیا ہوں اور میں نے لگ دا ہے کہ تسی اس کا نو سمجھن دا جتن کرو گے میں زیادہ کچھ دیتے نہیں کہنا چاہتا میری بنیادی کال جڑیا ہو گیا یہ ہون تسی سوچنا ہے کہ یہ سچ کیا ہے یہ سچ ہے بھی کہ نہیں ہے کیونکہ پرکھنا تھوڑا کام ہے میں جو جاندہ سی ہو دوستہ جو میری سام چوندہ سی ہو مہندہ ستا پر یہ دس سے ہوئے نو صحیح گلت کہنا یہ تھوڑا کام ہے سو میرے بیرو میں اس پرشن نو اجے اڑ دے ہی تڑکے جو دو دیکھے آیا تھا تو میرے دماغ چے گل آئی کہ میں نو ادا با قیدہ عرض کرنا چاہی دا ہے کہ رام چندر دا رام رمیہ کے میں بندہ ہے رام رسین کے میں بندہ ہے پاک دستار کے میں بندی ہے کچکشہرہ کے میں بندہ ہے جتی جوڑا تے موجہ کے میں بندہ ہے اور ہارا جڑیوں پھتیچ کے میں بزل دیا ہے اور خطریاں جیتے ہیں تھا ہاتے کالسا کے میں کھڑا ہندہ ہے داڑ داڑا بندہ ہے اور دیکھ دیکھا بن جان دیا ہے روٹی پرشادہ بن جان دیا ہے تلوار کرپان بن جان دیا ہے اگل خولی تو خلا ملہ بنا دیا ہے یہ جتاں دا سنکال پا ہے کاش سکھانے اگر سکھی ہم دے سکھانے مجبور کیتا میں نوں کہ میں اونا تو پچھے ہٹ جاؤں میں جس سکھان باز تے نہیں بول دیا ہے میں ایک گیان دیتا رہا تے چرچہ کر رہا ہوں میں سکھان واسطے نہیں بول رہا ہے میرا کوئی مقصد نہیں سکھان واسطے بولانا تو کہ میرے پرکھانڈا سے دانت سی ہے تےwickovaی میں بدل واسطے ایک کرانتی سی اس کر کے میں اس گیان دیتا چرچہ کر رہا ہوں میرا اس گل نہ کوئی لیانا دینا نہیں کہ سکھ کی یا تے سکھ کی کر دیا اس مصرح چو میرا کوئی لینہ دینا ہے میں پورے پارتنو سمبودر ہو رہا ہوں اور یہ تھے کوئی بدھی میرے واسطے بدھی نہیں سپیشل یہ تھے میرے واسطے کوئی سکھ نہیں ہے یہ تھے میرے واسطے کوئی دلتنی ہے یہ تھے میرے واسطے کوئی پشڑا نہیں میں بولو باسیاں نو سمبودر تو رہا ہوں کہ تھوڑی اصلی کہانی تھوڑنو سمجھ لینی چاہیے دیا ہے مطرو اگر سمجھ جاؤ گے تشاہد کتے پہنچ جاؤ گے نہیں تھا ہزارہ سال گے جو تکھندیاں بیٹھ گے ہون بھی بیٹھ جانگے انہا شبدان آڑی میں تھوڑا تنبات کر دا ہے رجل انہا جائے پیم جائے پارت نمہ بدہ جائے پارت نمہ بدہ جائے پارت نمہ بدہ جائے پارت نمہ بدہ